بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضائل بیان کروں گا ویسے تو احادیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنی والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ عظیم توفہ ہے کہ جو انسان اپنا تعلق اس کتاب سے جوڑ لیتا ہے تو یہ کتاب اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے جو لوگ اس قرآن مجید سے حقیقی رشتہ قائم کرتے ہیں یہ انہیں بہت اونچا اور سر بلند کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار سال پہلے صورت توہہ اور صورت یاسین ملائکہ کے سامنے تلاوت فرمائی جب فرشتوں نے ان دو صورتوں کی تلاوت سنی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے اور کہنے لگے کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی جس کی ہدایت کے لیے اللہ پاک اس قرآن کو نازل فرمائے گا وہ سینے کس قدر خوش نصیب ہوں گے جن کے سینوں کے اندر قرآن مجید محفوظ ہوگا جن زبانوں سے قرآن پاک پڑھا جائے گا وہ زبان مبارک بات کی مستحق ہوں گی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ دو قسم کے شخص ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر رشک کرنا چاہیے ان کی زندگی قابل رشک ہے ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور قرآن مجید کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے دن رات اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے یہ وہ خوش نصیب دو شخص ہیں جن کی زندگی ہر ایک انسان کے لئے قابل رشک ہے انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جیسے تُو نے انہیں بنایا ہے اور جو دولت انہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے قرآن مجید کے مطابق عمل بھی کرتا ہے ایسے شخص کے والدین کے سرو پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا نورانی تاج سجائے گا جس کی چمک سورج کی چمک سے بھی بڑھ کر ہوگی اور قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت کی منزل آسان ہوتی جائے گی جیسے جیسے وہ شخص قرآن پڑھتا جائے گا جنت کے درجات پر چڑھتا جائے گا اس کی جنت کی آخری منزل وہ ہوگی جہاں پڑھتے پڑھتے وہ اپنی آیت ختم کرے گا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو اونچا مقام عطا کرے تو اسے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے اسے قرآن پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو قرآن قرین پڑھنے کی سمجھنے کی اس کے بتائے ہوئے احکامات کو بجھا لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین